صحیح یہ ہے کہ منحسل معاشرہ ہم پستی کا شکار ہیں ہم چاہے کوئی فنکار ہے چاہے شائر ہے یا کوئی عام آدمی ہے ہم زیادہ تر ایک ہی طرح کا سلوک روا رکھتے ہیں کسی نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کسی ملک کا یا کسی شہر کا عدیب دو نمبر یا فراڈ ہو جائے تو اس معاشرے کا کچھ نہیں ہو سکتا ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں آپ کا سوال تلخ ہے تو جواب بھی اسی طرح کا نکل رہا ہے ساغر سے متعلق جس طرح کہ آپ نے بتایا اور کچھ پیکیج میں بھی ہم لوگ نے دیکھا کہ ان کی زندگی ایک قسم پرسی کے عالم میں گزری اور سڑکوں پر گزری اندازہ کیجئے کہ یہ وہ شخص تھا یہ وہ لڑکا تھا یہ وہ نوجوان تھا جو قیام پاکستان کے بعد ایک ایسی امید ایک ایسا ولولہ لے کر آیا ہے کہ یہ آ کر کے پاکستان کا ایک قومی طرح نا لکھتا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی یہ بات کہ ایک تو حفیظ جادندری صاحب کا ہم قومی طرح نا سنتے آئے ہیں آج تک سنتے ہیں پڑھتے ہیں ایک قومی طرح نا انہوں نے بھی لکھا تھا اور بھی شوران نے لکھا لیکن وہ جو ہے سرکاری سطح پر منظور نہ ہوا وہ ایک الگ بات ہے تو میں یہاں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک وہ لڑکا ہے ایک یہ وہ شاعر ہے جو ایسا ولولا ایسی کرن ایسی امید رکھتا ہے کہ میں جس ملک کا باسی ہونے جا رہا ہوں شاعر ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کے لئے کچھ کروں اور وہ قومی طرح نہ لکھتا ہے اور پھر ایک وقت وہ ہے کہ جب یہ کمبل پوش بال بکھ رہے ہیں گرد میں اٹے بال اور برے حالوں ہے اور یہ سڑک سے گزر رہا ہے اور جس گاڑی سے ٹکراتا ہے اس گاڑی میں اسی کی لکھی ہوئی غزل سنی جا رہی ہے کس قدر تکلیف دے موقع ہوگا جہاں تو جہاں سے بات آغاز ہوئی تھی وہیں آتے ہیں دوبارہ ہمارا معاملہ ہی اس طرح کا ہے ہم اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں جانے کیوں اور آپ دیکھیں اگر اس دور میں جو شورا تھے ظاہر نام لینا اچھا نہیں ہوگا بہت سارے شورا ایک لمبی فیرست ہے جو ساغر صاحب سے آنے دو آنے میں غزل لکھوایا کرتے تھے اور اپنے نام سے اس کو آگے لے جائے جی ہاں بالکل تو وہ بیچارہ درویش تھا فقیر آدمی تھا کچھ اسے جو ہے اکلت لگ گئی جس کی وجہ سے اور بھی وہ پستی کا شکار ہوتا رہا لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا شیر پست ہے اگر اس کا فن دیکھیں آپ یہ تو اپنے شخصیت دیکھی اس کی زندگی فن تو ان کا کیا ہی کہنے ہیں کہاں تک جاتا ہے اپنے میں تو کہوں گے کہ شاید اس کی بلندیاں مناروں سے بھی کہیں اوپر ہیں کہیں آتے ہیں اگر ہم ساغر صاحب کی شائری کی بات کرتے ہیں ان کے خاص کوئی میسیج جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی شائری میں ہمیشہ روا رہا اصل میں ایک ہر شائر جو ہے نا بی بی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تلاش کرے جو کہ وہ خود بننا چاہتا ہے جو کہ وہ بن نہیں پایا ہے ساغر کی شائری جو تھی وہ ایک عام آدمی کی شائری تھی اور وہ اس عام آدمی ہی کو تراشنا اور تلاشنا چاہتا تھا اور عام آدمی کی جو بیچارگی ہے جو نظر آسکتی ہے کام آدمی میں وہ اس کی شائری میں بھی ظاہر نظر آتی ہے لیکن آپ دیکھئے کتنا بڑا بڑا شیر بھی اس میں ہے جیسے ایک شیر شاہر کا ہے چراغِ تور جلاو بڑا اندھیرہ چراغِ تور جلاو بہت بڑی بات ہے چراغِ تور جلاو بڑا اندھیرہ ہے ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرہ ہے وہ جن کے ہوتے ہیں خرشید آستینوں میں وہ جن کے ہوتے ہیں خرشید آستینوں میں انہیں کہیں سے بلاؤ کیا بات ہے بہت خوبصورت ہے